خلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے خلے آنکھ سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام علیہ السلام انبیائی و المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آنکہ و اصحابکہ یا نور اللہ حضور نبی کریم و رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ بے درود پاک پڑنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا صلور الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ سید یا رسول اللہ آئیے سنئے تلاوت اکلام پاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا تم فرماو مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچا اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا وَأَنَّهُمْ غَنُّوا كَمَا غَنَنَتُمْ أَلَّنْ يَبَعْثَ اللَّهُ أَحَدًا اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا هَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِحَابًا رَسْقَدًا اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کا لوکہ یعنی لپٹ پائے وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں وَأَنَّا وَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہر کے زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں وَأَنَّا لَنَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدًا جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے وَأَلَّوِ اسْتَقَانُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا کہ اس پر انہیں جانچیں اور جو اپنے رب کی یاد سے مو پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا اور یہ کہ مسجدِ اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر تھٹ کے تھٹ ہو جائیں قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَلَا رَشَدًا تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِعْرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ مَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم تم فرماوں میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسند دیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصا کل شیئ عددا تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کی تفسیر پڑھنے کی اور اس کے حکامات پر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں سارت نصیب فرمائے مجموعی چلے کے ناظرین ہر شخص زمانے کے اندر رسپیکٹ فل رہنا چاہتا ہے میری ایک عزت ہو بے عزتی نہ ہو اس عنوان کو آج ہم اپنے پروگرام میں لے کر کے چلیں گے رسپیکٹ فل تو بننا ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف کہنے سے میں رسپیکٹ فل بن جاؤں میں باعزت بن جاؤں ایسے نہیں ہوگا عزت ملتی ہے انسان کو کردار سے عزت ملتی ہے انسان کو اچھے عامال سے اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے اور اس کے پیرلر ایک اور مضمون بھی ہے کہ حبے جاؤ حبے جاؤ کیا ہے اس کا مضمون کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ آج ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معاشرے کے اندر باعزت بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاق و کردار کو بہتر خوبصورت اور رچہ بنائے اور اللہ کریم ہمیں حبے جاؤ سے بچائے یہ کیا ہے انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر آگے چلیں گے شاہزیب بھئی ہمارے ساتھ ہیں آئیے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں صلوالحبیب صلواللہ تعالیٰ علیہ محمد صلواللہ علیہ وآلہی صلواللہ علیہ وآلہی پھلا باللولہ بے دوالی دی کشم دو جا بے جمال دی حسون تجمیوں فیسال دی صلواللہ علیہ وآلہی صلواللہ علیہ وآلہی میں نیسا میں نیسا میں نیسا صلواللہ علیہ وآلہ میں نیسا میں نیسا صلواللہ علیہ وآلہ میں نیسا صلواللہ علیہ وآلہ ہے جس میں سوکھنا ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہی صلواللہ علیہ وآلہی صلواللہ علیہ وآلہ کشم دو جا بے جمال دی حسون تجمیوں فیسال دی صلواللہ علیہ وآلہی صلواللہ علیہ وآلہی ماشاءاللہ عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مس نہ دے رفعت رسول اللہ کی دکھتے ہیں عرش حق ہے وآلہی دیکھ لیں گے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورہ بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی ہم بکاری وہ قریب ان کا عدد ان سے بزوں ہم بکاری وہ قریب ان کا عدد ان سے بزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی 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 نجم ہے اور نہ ہو ہے عدرت رسول اللہ کی نجم ہے اور نہ ہو ہے عدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عصت رسول اللہ کی وہ جگر جگر میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جگر میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو عاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عصت رسول اللہ کی تو بلو پلو 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 رسول اللہ کی حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اے رسالہ خود صاحبِ قرآن اے رسالہ خود صاحبِ قرآن مطاقِ غزور اے رسالہ خود صاحبِ قرآن مطاقِ غزور تجھ سے کب ممکن گئے پھر مدحد رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن گئے پھر مدحد رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے اور جنت رسول اللہ کی واجد سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام قبلہ شاہ صاحب شاہزیب بھائی نے سنایا ہے اللہ پاکی نے برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین سبحان اللہ جمید الرحمن وزبی رحمت اللہ تعالی اللہ علیہ کا مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے پیارے نبی ہمارے خدا کے پیارے کون نبی ہمارے رعوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم کی ان آیات ہم پر جاری فرمائے اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کی شفاعت بھی اللہ کریم مجھے بھی آپ جو چینل دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہاں ہمارے حاضرین ناظرین موجودین اللہ ان کو بھی نصیب فرمائے آمین میں قربان جاؤں اسی جو ہے وہ بات کو نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کی ہی مبارک جو ہے وہ ذات کی جب ہم نے بات کی ہے کلام سنا اس کو موضوع سے شاہ جی اگر جو ہے وہ ہم اٹیچ کریں عزت کیسے ملے تو عزت ملنی ہے نسبتِ مصطفیٰ کی برکت سے آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لینا ہے تو باعزت بن جانا ہے اللہ کا پسندیدہ دین جب آپ نے لے لینا ہے سو اس مینز کے آپ نے کیا کیا ہے کہ وہ جو باعزت لوگوں کا ایک سرکل ہے یعنی جو باعزت لوگوں کا ایک گروہ ہے اس کے اندرہ آپ نے آپ کو کیا کر لی آپ نے شامل کر لی کیا فرمائے گا اللہ اکبر سلمان بھائی کلام بھی بڑا پیارا اور کیا آپ نے موضوع کے ساتھ اس کو جوڑا ہے حقیقتا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ جڑ جانا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لینا حقیقتا یہی ساری عزتیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مجھے یاد آرہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم جب فتح ہوا اور جب آپ جا رہے تھے اور اس وقت آپ نے باتا کہ ہم ایک معمولی قوم تھے جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ہم ایک معمولی قوم تھے اسلام کے صدقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتیں عطا فرمائی فرمایا کہ اسی میں عزتیں ہیں اگر اس سے پھر جائیں گے تو ہم ایک پھر معمولی قوم رہ جائیں گے ساری عزتیں اسلام کے دم قدم سے ہیں اسلام کی بدولت ہی ساری عزتیں ہیں اور پھر خود دیکھیں سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور حضور علیہ السلام کا کرم جب شامل حال ہو تو پھر آپ دیکھیں عزتیں کیسی ملتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے قبل آپ کی کیفیت کیا تھی اس دور میں آپ غلام تھے جس وقت اگر کسی امیر آدمی کو جب غصہ آتا تھا تو وہ دس غلام خریدتا منڈی سے جا کر خریدتا اور ان کے سینوں پر نیزے مارتا ان کو تیر مار کے مار دیتا پھر بھی غصہ ٹھنڈانا ہوتا پھر جا کر خریدتا پھر مارتا وہ اس کیفیت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو غلام تھے اور پھر کیفیت دیکھیں کہ جب مالک کے جوتے بغیر اجازت کے دوب سے اٹھا کر سائے میں رکھ دیں تو مالک کوڑے مارتا تھا اور کوڑے مار کر کہتا تھا کہ تُو نے میرے جوتوں کو ہاتھ کیوں لگایا اگر غلام یہ کہہ دیتا کہ علی جا آپ کا جوتہ میں نے اس لیے اٹھایا کہ خراب ہو رہا تھا پھر بھی مالک کوڑے مار کے کہتا کہ تُو میرے آگے زبان چلاتا ہے وہ کیفیت غور کریں کہ اس غلاموں کا حال کیا تھا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کے دامن کرم میں جب آتے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی آقا نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کھڑے ہوتے ہیں اس غلام کے لیے جس وقت غلام منڈیوں میں بکا کرتے تھے غلاموں کو مارا جاتا تھا بازاروں میں بیچا جاتا تھا سینوں پر تیر مارے جاتے تھے غصے ٹھنڈے نہ ہوں اس وقت میں اگر کوئی آقا غلام کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے اس سے بڑا شرف اور کیا ہو سکتا کتنا شرف عطا فرمایا کتنی عزتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی اور پھر دیکھیں جب ازان کی باری آتی ہے تو سب سے اوپر پھر بلال حبشی نظر آتے ہیں اور پھر موزن رسول کا لقب بھی حضرت بلال حبشی ہی پاتے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری کی ساری عزتیں اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ساری کی ساری عزتیں اسلام کے دامن میں ملیں گی اور نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کے قدموں سے ساری ہی ساری ہمیں عزتیں ملیں گی تو باہر صورت ہم کیا سوچتے ہیں ہماری کیا سوچ ہے ہم کہاں پر عزت تلاش کر رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی ہماری جو عزتیں تلاش کرنے کی جگہیں ہیں وہ بھی بڑی عجیب ہیں قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ ہم کہاں پر عزت تلاش کرتے ہیں اور پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے یہ جنجوڑ رہا ہے اللہ کا قرآن میں کہ ہم جہاں پر عزت تلاش کر رہے ہیں وہ مقام ہمارا نہیں ہے ہمارا مقام کہیں اور ہے جہاں پر ہمیں اللہ تعالی عزت اطا فرمائے گا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت دونتے ہیں تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے آہا ویسے تو یہ آیت مبارکہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ در رہے تھے کہ شاید اسلام تو عزت والا ہو گئی نہیں غالب آئے گا نہیں تو یہ کہیں ادھر بھی تو کہیں ادھر بھی پھر یہ ان کو جنجھوڑ دیا گیا کہ نہیں یہ ساری کی ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہیں سلمان بھائی عزتیں ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ جڑنے سے نہیں ملیں گی عزتیں ہمیں دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑنے سے ملیں گی اور اطاعت مصطفیٰ میں ملیں گی حضور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں عزتیں ہی عزتیں گے واہ واہ شاہ جی کیا خوبصورت بات کی ہے آپ نے میں تو آپ کی گفتگو سن کر کے اس تصور میں ڈوب گیا کہ کیا ذات ہے ہمارے حضور کی آپ دیکھیں اس وقت تو حضور خود سینے سے لگا رہے ہیں اس وقت تو حضور کیا کر رہے ہیں خود سینے سے لگا رہے ہیں خود نمازشیں فرما رہے ہیں خود انعامات فرما رہے ہیں اور آج آپ دیکھئے کہ جو صرف حضور کا نام لے رہا ہے کیا کر رہے ہیں صرف حضور کا نام لے رہا ہے اور اپنے آپ کو ان کا غلام کہہ رہا ہے اور ان کی تعلیمات کو ڈل و جان سے تسریم کر رہا ہے وہ بھی عزت پا رہا ہے میں قربان جاؤں اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِعَ عزت ساری کی ساری کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کریم نے یہ خاص کرم فرمایا ہے رسول کریم رعوف الرحیم صل اللہ علیہ وسلم پر کہ آج آپ دیکھئے جو ان کا نام لے رہا ہے وہ بھی عزت والا ہے اور کیسا ہے صرف دنیا میں ہی عزت نہیں ہے اس کی مسلمان کی ایک عزت ہے ایک حرمت ہے جو قابے سے زیادہ ہے یاد رکھیے گا اور خود حضور نے فرمایا دوسری بات جو بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ صرف دنیا میں ہی با عزت نہیں ہے جس نے ان کی سنت کے سانچے میں خود کو ڈھال رکھا ہے وہ بھی قبر میں بھی با عزت ہے وہ قبر میں بھی کیا ہے با عزت ہے کیسے آپ دیکھیں قبریں کھلتی ہیں بلکل صحیح سلامت کفن بھی مہرے نہیں ہو رہے یہ ہے عزت کیا بات ہے ایک کی ہڈیاں سڑتی ہوئی حظر آ رہی ہیں شکلیں خوفناک بن گئی ہیں جن کو کوئی مطلب لوگ دیکھ تو لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نا ہی وین دیتے جنگا سی آپ دیکھیں فراعین مصر جو وہاں یہ ہنوٹ چھدہ جسم ممیز جو رکھی ہوئی ہیں ان کو کون رات کو دیکھ کے سونا پسند کرے گا اس کو کوئی بھی لیکن آپ دیکھئے حضور نبی کریم روف الرحیم صل اللہ علیہ وسلمہ کے جو غلام ہوئے ہیں سچے غلام ہوئے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے بنے ہیں ان کے جسم بھی سلامت ہیں ان کے کفن بھی سلامت ہیں ان کے بال بھی سلامت ہیں ان کے امامیں بھی سلامت ہیں یہ ہے عزت اور جس کو بھی عزتیں ملیں ہیں مدنی جل کے ناظرین اور حشر میں بھی جس کو عزت ملے گی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو ملے گی آقا کریم کے ماننے والے کو حشر میں بھی عزت ملے گی اور ان کے فرما بردار کو ملے گی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنے اور آپ دیکھئے جتنی ڈیڑز جتنے کام آپ کو معاشرے کے اندر ممتاز بنائیں گے وہ سارے کام آپ اللہ کی رضا کے لیے آقا کریم کی اطاعت میں کرتے جائیں گے تو عزت نے تو آنا ہی آنا ہے جیسے مثال کے دور پر آپ دیکھئے آپ جب بٹن دباتے ہیں لائٹ بھی ہے بلب بھی ہے آپ بٹن دبائیں گے لائٹ نے کیا کرنا ہے اس نے جلنا ہی جلنا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ کا ایٹی ایم کارٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ نے وہ ایٹی ایم مشین میں لگایا ہے اور آپ اس پہ لکھ رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں انسکشنز کو کیش ویڈرال کروانے کے لیے آپ نے پروسس فالو کیا سو اس کے بعد ریزلٹی آنا ہے نوٹ نکل کے باہر آنے ہیں یہ تیشدہ بات ہے شاہد جی اور عیاض بھائی بلکل سیم ٹو سیم یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالی کی رضا پانے کے لیے محبوب کریم کو راضی کرنے کے لیے آپ نے حضور کی سیدل پر عمل کرتے جانا ہے جو اچھائیاں ہیں ان کو زندگی میں ایڈ کرتے جلے جانا ہے سو اس مینز کہ آپ نے اپنے آپ کو عزت کی شہرہ پر یوں سمجھ لیں کہ جو چلا لیا ہے اس پہ ڈال لیا ہے اور اب آپ کو وہی ملنا ہے کیا کہیں گے بلہ شبہ سلمان بھائی واقعی کیونکہ عزتیں رفتیں تو اسی در سے جڑی ہیں اسی در سے وابستہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی اور یہ گوئے میں سمجھتا کہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے جو ارشاد فرمائے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی کو پا دیا تو بلہ شبہ کامیابی یہ عزت ہے بہت بڑی عزت ہے اور حشر کی کامیابی جس کو نصیب ہو جائے تو بلہ شبہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ ہمارے لئے دونوں جہاں میں عزتوں سرخرویوں کا باعث ہے اور ہم غلامان مصطفیٰ کے لئے تو کچھ ایکسٹرا ہی ہے سلمان بھائی آپ دیکھیں نا کہ مہاشر کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی وہ ساری امتوں کا حساب بعد میں لے گا پہلے ہم اس امت کا حساب لے گا یہ عزت یہ احترام یہ اکرام جو مل رہا ہے یہ سب کس کے صدقے میں مل رہا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صدقے میں مل رہا ہے پھر جب تک یہ امت جنت میں داخل نہیں ہوگی کسی امت کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا تو اللہ تبارک یہ کس کی بدولت ملا ہے یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ملا ہے پھر وہ کسی کے نام آمال میں درود کا پرچہ لاکر رکھ رہے ہیں تو کسی کے نام آمال میں کلمے کا پرچہ لاکر رکھ رہے ہیں تو کہیں وہ میزان پر اپنے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں کہیں پل سرات پر شفقتوں سے نواد رہے ہیں کہیں حضر کوسر پر جام عطا فرما رہے ہیں تو یہ یقیناً کیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے جا ہے وہ یقیناً اطاعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنہا اور پوشیدہ ہے جو ہمیں حضور علیہ وآلہ وسلم کی توجہ قریب کرے گی توجہ دلائے گی ہمیں آپ دیکھیں نا آقا کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑے گا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مثال ایک نظیر کی سنداز میں دی گئے درود پاک پڑھنے کے صدقے اور طفیل دی گئی تو بلا شبہ اسی طرح جب ہم نماز کو پڑھیں گے نماز کو میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی تھندک کرا دیا گیا اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ کام اختیار کریں گے کہ جو معاشرے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے اختیار فرمائے جن کے اختیار کرنے کا حکم دیا سچ بولیں گے امانتداری کو اختیار کریں گے لوگوں کے اوپر جو کہیں گے اس کو پورا کریں گے کمیٹمنٹ پورا کرنے والے ہوں گے لین دین کے معاملات میں کھرے ہوں گے اور جناب لوگوں کی باتیں سن کر کان سننے والے ہوں گے ان کی مدد کرنے والے ہوں گے غم خاری کرنے والے ہوں گے جھوٹ سے بچنے والے ہوں گے سچ کو فروغ دینے والے ہوں گے نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کو چاہے گھر میں ہو چاہے آفس میں ہو چاہے دکان میں ہو چاہے کاروبار میں ہو چاہے اپنی ذاتی مصروفیات میں ہو یا عام گیدرنگ کے اندر ہو ہر جگہ پر جب اپنا مشعلے رہا نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کو بنائیں گے تو اللہ نے چاہا تو یہ جو بڑی کامیابی جو فرمایا گیا نا یہ انشاءاللہ عز و جل ہمیں دونوں جہاں میں جہاں وہ نصیب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے در سے وہ ہے نا بڑا پیارے شہر کے میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا وہ آپ نے بڑی پہ جو حضور کی بات کرے اللہ تعالی اس کا نام اور چرچہ بلند فرما دے گا تو بلا شبہ جہاں وہ نام بلند کرنے میں یہ عمل کرنا بھی داخل ہے سیرت مصطفیٰ پہ جہاں وہ عمل کرنا دیکھیں بزرگان دین اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلاف کی سیرت میں ایک جو بلند پایا چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے جو انہیں رفتوں کی بلندیوں پر لے گئی ہے جو انہیں بلندیوں کے یوں سمجھے کہ انتہا پر لے گئی ہے وہ کیا چیز ہے وہ سنت مصطفیٰ پر مضبوطی کے ساتھ عمل ہے اور علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا سنت پر عمل ایسا تھا تو فرائض اور واجبات پر عمل کیسا ہوگا تو بلا شبہ جہاں وہ ہمیں اسلاف اور بزرگان دین کی سیرت میں جہاں وہ کھانا تو ثابت ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ کٹ کر کھایا ہے یا براہ راست کھایا ہے تو اس سنت کا پتا نہیں تھا تو اس عمل کو اختیار نہ کیا سنت سے ایسی علفت اور محبت ہمارے اسلاف نے پائی ہے تو اللہ تبارک وطالعہ نے پھر انہیں بلندیوں کی میراج بھی عطا فرمائی ہے تو ہم جو بلندی عزت کامیابی کو پانے کے لیے جو سمجھئے کہ شبہ روز گزار رہے ہیں اور جناب ادھر ادھر کے طریقوں کو اپنانے کے شارٹ کٹ اپنانے کے چکر میں لگے ہیں تو آئیے شارٹ کٹ اپنانا چاہیں یا تفصیل اپنانا چاہیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے عصوہ حسنہ کے طور پر موجود ہے اس کو اختیار کر لیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عزتیں عزمتیں رفعتیں جیسا آپ نے فرمایا کہ پھر ہم آگے ہوں گے یہ ہمارے پیچھے ہوں گی اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی طریقے کو اپنے آگے رکھ لیں سامنے رکھ لیں اور پھر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو یہ رفعتیں بلندی ہیں سب انشاءاللہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گی اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سنت کو ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اسی میں ہماری عزت اور کامیابی ہے سبحان اللہ میں شازے بھائی کی اجازت سے ایک شیر پڑھنا چاہوں ہماری عزت کا فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے تعظیم میری نکیرین کرتے تعظیم میری فیدہ ہو کے تجھ پے یہ عزت ملی ہے فیدہ ہو کے تجھ پے فیدہ ہو کے تجھ پے یہ عزت ملی ہے سبحان اللہ اور اسی بہر اور لہر پر آتا ہوا میں ایک اور شیر بھی بڑھنا چاہوں فرماتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو غدا کی سبا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سبا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے رشت کے یا رسول اللہ قربان جاؤں سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہِ انعیت ہم سب کو اللہ کریم نصیب فرمائے اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں ہم ایک اور مضمون کو بھی لے کر کے چلیں ساکیب شاہ صاحب اور پیارے عیاض بھائی کہ ایک ہے انسان کا رسپیکٹ فل ہونا یعنی وہ کردار ایسا بنائے کہ وہ رسپیکٹ فل ہو جائے باعزت ہو جائے اور میں یہاں پر ایک بات اور ارز کرتا چلوں کہ جو عزت دار ہوگا وہی عزت دے گا عزت دینا بھی ہر بندے کہے بس کی بات نہیں ہے جس کے پاس اتر ہے وہ آپ کو کیا دے گا عزت دے گا جس کے پاس جو ہے وہ کپڑا ہے آپ اس سے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو کیا دے گا آپ کو بلا کر کپڑا ہی دے گا کریانے کی دکان پر جائیں گے تو وہاں کریانے کا سامان ہی ملے گا ٹھیک ہے آپ کسی جو ہے وہ شوروم پر جا رہے ہیں فرنیچر کی شوروم پر جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو فرنیچر ہی ملے گا وہاں سے آپ کو بلوک گارڈر ٹی آر یا یہ جو سامان ہے سیمنٹ ہے تو بجری ہے تو ریتی ہے تو سریعہ ہے یہ نہیں ملے گا وہاں سے کیا ملے گا فرنیچری ملے گا یعنی جس کے پاس جو ہے نا شاہ جی آپ کو وہ وہی دے گا بلکل تو عزت بھی وہی دے گا جس کے پاس اپنی عزت ہوگی جو خود عزتدار ہوگا اور جو سمجھتا ہوگا کہ عزت کسے کہتے ہیں اور عزتدار کون ہوتے ہیں یہ بھی ایک بات جہاں وہ یاد رکھیں کہ عزتدار ہی کیا کرے گا عزت دے گا نہیں بلکل پہلی بات دوسری بات کہ جس کو اللہ کریم نے عزت دی ہے اسے ہم بھی کیا کریں عزت دیں عزت دیں اسی کے ساتھ جس بات پر ہم نے آنا ہے کہ اب میں یہ چاہوں کہ میری کیا کی جائے میری عزت کی جائے میری عزت کی جائے اس پر جو ہے وہ گوھر فرمالیں کہ چاہتوں سے عزتیں نہیں ہوتیں آہا بات ہے میں چاہوں کہ اس پیالے کے اندر پانی آ جائے تو ایسے نہیں ہوگا وہ اللہ رسول کی ہی ذات ہے اللہ کریم کی ذات ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو وہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اس کی تو شان ہے اپنی ذاتی حقیقی اور سرمدی عبدی غیر متناہی لا محدود ٹھیک ہے اور اس نے اپنے فضل سے کیا کیا ہے کرم فرمایا ہے احسان فرمایا ہے کہ حضور کو شرف بکشا ہے کہ محبوب تم جو چاہو گے وہ بھی ہو جائے گا مزور نے چاہا اور وہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے عام بندہ جہاں ہم جنرل روٹین کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں کہ جنابِ عالی یہاں پر جہاں وہ کال مل جائے کسی کو تو چاہنے سے تو نہیں ملتی کم از کم آپ کو بولنا تو پڑے گا بلکل آپ نے آپ کا کوئی موبائل ہے بڑا مطلب اچھا موبائل ہے آپ نے اس میں کوئی سیٹنگ کیا ہے سوٹوئے یوز آپ کو آتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو لفظ کیا کرنا پڑے گا بولنا پڑے گا میک اکال پہلے سیٹنگ کرنی پڑے گی وہ بھی کرنا ہی پڑے گا اس کے بعد پھر آپ اس کو بلیں گے میک اکال ٹو جس کا بھی آپ نے نام لینا ہے وہ آگے آئے گا پھر اس کے بعد نمبر ملے گا پھر بعد ہوگی یہ ہے یعنی خالی بننا چاہتا رہے اور کام سارے ہوتے رہے چٹکیاں بجاتا رہے اور کام ہوتے رہے تو چٹکیاں جیسے میں بھی بجائی رہا ہوں دو تو میں نے بھی بجائی دی ہیں ہوا کچھ بھی نہیں تو عزت بھی خالی چاہنے سے نہیں ملے گی عزت بھی کردار سے ملے گی یہ بھی ذہن میں رکھیں اور دوسرا حبے جا کا بھی خیال رکھیں کہ میں کہیں حبے جا کے جو ہے وہ گھڑے میں تو نہیں گھرنا اس سے بھی شاجی ہم نے بچنا ہے کہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو بھوکے بھیڑیے دو بھوکے بھیڑیے اور پھر کیا بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کا کیا ہے ریوڑ ہے ادھر بھیڑیے ہیں اور وہ بھی کتنے ہیں اور دو اور اوپر سے کیا ہیں بھوکے فرماتے ہیں کہ بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی حبے جا جو ہے نا یہ یہ تباہی مچاتی ہے حبے جا سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے حبے جا کا تھوڑا مضمون تھوڑا واضح ہو جائے تعریف کیا ہے تاکہ پھر اس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں سلمان بھائی حبے جا حبے جا قبلہ شیخ طریقت امیرہ الیسنت نے جو اس کی تعریف لکھی ہے وہ یہ ہے کہ شہرت اور عزت کی خواہش کرنا یعنی یہ چاہنا کہ مجھے شہرت ملے مجھے لوگ جانے مجھے لوگ پہچانے مجھے لوگ عزت دیں بات آپ پہ لی آئے گی کہ ہم بساوقت اندر کچھ ہو نہ ہو تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری عزت کریں رویہ کیسا ہے میری عزت ہی کی جائے وہی والی بات ہے کہ خود چاہنا خود طلب کرنا اندر ہے نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے کہ اندر کوئی کردار ویسا ہے یا نہیں ہے کردار ویسا ہے یا نہیں ہے لیکن چاہت یہ ہے کہ مجھے عزت دی جائے خواہش یہ ہے کہ مجھے شہرت ملے یہ اتنی سخت بلا ہے یہ اتنی سخت آفت ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم پڑتے ہیں تو اتنا جھنجھوڑا گیا ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اپنے خود نمائی چاہتے ہیں جو شہرت چاہتے ہیں حب جا کے جو مرز میں مبتلا ہیں اللہ پاک کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہرگز نہ سمجھنا ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو یا بھی کچھ نہیں اور تعریف بھی ہو سنے پھر فرمایا کہ اور ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ یعظو باللہ جو خود نمائی کے مرز میں مبتلا ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے بس لوگ میری عزت کریں لوگ میرے ہاتھ چمیں میری واوا ہو میری شورت ہو میرا شام بھن جائے میری بلے بلے ہو جائے وہ ڈھریں اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا ان کو اور حدیث مبارکہ میں اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ لوگ اس کے دین یا دنیا کے معاملے میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارے کریں یعنی اس کی تعریف کریں البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البتہ اللہ پاک جیسے محفوظ رکھے اللہ پاک جیسے محفوظ رکھے وہ خود نمائیوں سے بچتا ہے حبے جا سے محفوظ لیتا ہے اس کے علاوہ بھی جس طرح شروع میں بھی آپ نے عدیث مبارکہ سنائی ہے کہ دو بھوکے بیڑی اتنا نقصان نہیں پہنچاتے تو جو اللہ نے دیا ہے ہم اسی پر راضی رہیں ہم اللہ کے دیئے پر راضی رہیں اسی میں ہماری عزت یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے پیارے ایاد میں چاہوں گا آپ اس کو تھوڑا ڈسکرائب بھی فرمائیں چاہنا کیا ہے چاہنا میری عزت ہو یہ چاہنا میری شہرت ہو یہ چاہنا اس کی حرس رکھنا اس کی درب رکھنا اس کی چاہت رکھنا یہ تو مضموم قرار پایا حب جا قرار پایا اس چاہنے کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جانب لگائیں اللہ کی رضا چاہنا چاہنا اللہ کی خوشنودی چاہنا وہ چاہ لیں اس نے تو پیچھے پیچھے ساتھ ہی آنا ہے یہ کہاں جا رہا ہے تو یہ جو انداز ہے نا یہ حب جا کی مزمت یہ انسان کو بتا رہی ہے بھائی آنکھیں کھولو اپنی اللہ کے بندے آنکھیں کھولو اشرف المخلوقات آنکھیں کھولو یہ چاہت یہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے ساتھ لگاؤ یہ عزت سے شہرت سے اس کو ہٹاؤ یہاں سے ہٹا کر وہاں لگاؤ اور پھر دنیا اور آخرت میں فیض پاؤ سبحان اللہ کیا بات ہے پھر اس کا صلاح بھی دیکھیں وہ حدیث پاک کے اندر جو بیان فرمایا گیا کہ جب یہ کریں گے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے عمل کریں گے اللہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے محبوبیت ملے گی اس کے نتیجے کو حدیث میں کیسے بیان کرنا ہے جہاں کہ اس کے لئے زمین میں قبولیت رکھ دی جائے گی جس کے لئے آپ کر رہے تھے جس سے آپ کو روکا جا رہا تھا اللہ نے وہ دلوں میں نقش کر دی ہے آپ دیکھیں حضور داتا گنبکس علی خادی صاحب ہمارا کوئی دور کا بھی رشتہ ہے لیکن ان کی قبولیت آج بھی دلوں میں موجود ہے اس لئے کہ انہوں نے اپنی چاہت کے ساتھ رب کی رضا کو جوڑ لیا رب کی خوشنودی کو ملا لیا اور یہاں پر میں سلمان بھئی بڑی پیاری حدیث پاک نظر کے سامنے ہے یہی بات جو ایسیٹ اسیم آپ نے کیا ایک مثال کے ذریعے سمجھائیے حدیث پاک میں اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا فرمایا خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو وہی بادرشاد فرمایا خرچ کرو لیکن شہرت نہ چاہو اپنی شخصیت کو اس طرح بلند نہ کرو کہ تمہارا ذکر کیا جائے اور لوگ تمہیں جانے بلکہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھو اور خاموشی اختیار کرو اس طرح تم محفوظ ہو جاؤ گے اور نیک لوگ تم سے خوش ہو جائیں گے کیا بات ہے نیک لوگ جی ہے وہ تم سے خوش ہو جائیں گے یہ کس سبب سے کہ انسان جا ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے اپنے آپ کو بچا کر رکھے شہرت سے بچا اپنے ذکر کی بلندی نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے میرا رب جا ہے وہ اسے خودی بلندی آتا فرمائے گا آپ دیکھیں نا حدیث پاک کے اندر بڑی خوبصورت بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی جو اللہ کے لیے آجزی کرتا ہے انکساری کرتا ہے توازو کرتا ہے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے رفعتیں اتا فرماتا ہے بلندی آتا فرماتا ہے تو یہ ہم کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کیلئے کرنے شو کر دیں اللہ کوئی لیے ہم اعمال کو اختیار کرنے شو کر دیں شہرت اور جناب حب جا اور عزت کی طلب سے ہم اپنے آپ کو بچانے میں اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جائیں مولا تعالیٰ اپنے فضل سے جب وہ عزتیں اتا فرمائے گا اور ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے شہرت رہا ہے معاف کرو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری عزت ہی بڑھائے گا تمہاری عزت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاب فرمائے گا تو یہ وہ کام ہیں جن کو ہم اختیار کریں ہم ان کاموں میں لگ جائیں وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا یہ میرے رب کی بارگاہ سے ملنے والے کام ہیں ہم اس کی اطاعت میں لگ جائیں عزت ہی وہ خود ہی عطا فرمائے گا میں یہاں ایک بڑی ذوق والی بات میرے جل میں آئی آج آپ ذوق میں ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے اللہ کرے یہ رگو پہ میں سرائیت کرے اللہ کی رضا آپ کے سطح کے ہمیں بھی نصیب ہو جائے آپ دیکھیں عیاز بھائی پھول کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں خوشبودار ہوں کیا بات ہے سبحانہ اللہ پھول نے یہاں آنا ہے خوشبود نے ادھر آ ہی جانا ہے کیا بات ہے سورج کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی روشنی میرے پاس ہے بھئی میں آؤں گا تو روشنی آئے گی سورج نے جب آنا ہے تو اندھیرہ جانا ہے اور روشنی نے آنا ہے کیا بات ہے تو یوں ہی جب بندہ اللہ کی رضا پانے کی جو ہے وہ ڈگر پہ چلے گا تو ان عزتوں نے بھی وہاں پر کیا کرنا ہے آنا ہی ہے رفعتوں نے بھی وہاں پر کیا ہے آنا ہی ہے اور خیر نے بھی اپنا دیرہ وہاں جمعنا ہے سبحانہ اللہ خیر نے آنا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے اپنا دیرہ جمع لینا ہے اللہ کریم ہمیں بھی نصیب کرنا ہے آپ دیکھیں یہ ان باتوں کی اندر ہی کیسا ایک ذوق ہے کیا ان کی اندر ایک چاشنی ہے اور جب بندہ اپنائے گا تو پھر کیا کیا کچھ پائے گا اللہ مجھے بھی اطا کرے اور آپ سب کو ہم جو دیکھ رہے ہیں اللہ مرشید کامل کا صدقہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آئیے کچھ کالز جو ہے وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں میری کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ نات کی فرمائش ہے سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا واہ بھئی واہ مرحبا ماشاءاللہ آمین جی سلمان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عزت والے کم کون سے ہوتے ہیں جی جیسا کہ بھی ہم نے بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمہ برداری والے جتنے بھی امور ہیں یقیناً یہ عزت والے کام ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت نبی پاک علیہ السلام کے عصوہ حسنہ کے تعلق سے اللہ تبارک پہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جہ وہ ہمارے لئے یہ عصوہ حسنہ ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی جو سیرت کے افعال ہیں اعمال ہیں آقا کریم علیہ السلام نے جو باتیں تعلیم فرمائی ہیں تو یقیناً یہی جہاں وہ ہمارے کو ایک معاشرے کے اندر عزت دلانے والے ایک مسلمان کے لئے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ان کی ارشاد فرمائی باتوں میں ہی عزت اور کامیابی ہے تو ان کو انشاءاللہ تبارک پہ تعالی فالو کریں گے اللہ نے چاہا تو اس میں انشاءاللہ میں دونوں جہاں کی عزتیں نصیب ہوں گی بہت ساری باتیں ہم نے جہاں وہ پیچھے ذکر کی ہیں ہر انسان کے اعتبار سے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معاشرے میں جہاں وہ جو داگانہ جہاں وہ اعتبار سے ہو سکتی ہیں کہ اس کے لئے کیا چیزیں ہیں جو اس کے لئے اس کی حیثیت کے مطابق عزت کا رفت کا جہاں وہ باعث بن سکتی ہیں کاروباری آدمی ہے نا بزنس مین ہے تو یہ قابل عزت بننا چاہتا ہے اسلام کی تعلیمات ہے کہ دھوکہ نہ دو لا درارا ولا درارا نہ نقصان کھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ یہ اپنا ہے آنیسٹی ایمانداری اس کو جہاں وہ لے کر کے آئے جھوٹے مبالگے سے اپنے آپ کو بجائے بھی جو چیز جیسی ہے ویسی ہی بتا ہے بھئی یہ جو پیالہ ہے نا بھائی جن اس پیالے جیسا پیالہ پورے کراچی میں آپ کو نہیں ملے گا یہ مبالگہ شاید جھوٹا مبالگہ ہے اس جیسے بہت سارے پیالے مارکٹ میں کیا بھی نیچے بندہ دکان پہ چلا جائے جو فیضانم جنہ کے باہر دکان ہے وہاں چلا جائے بندہ تو وہاں سے بھی مل جائے گا تو ایسا مبالگہ کرنا کہ بھئی یہ تو کوئی اور ہی شائع ہے اور بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط ہی کہہ رہا ہوں لیکن بس کیا ہے وہ اگلے بندے کو چونکہ فانسنا ہے بروکری اپنی بنانی ہے یا اپنا کمیشن بنانا ہے یا یہ کرنا ہے تو اب یہ ساری چیزیں بیچ میں کیا کرنی ہیں ایڈ کر دینی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے اور جو بات ہے جتنی بات ہے اتنی ہی بتائے اور اگر کوئی خامی ہے تو وہ خامی بھی بتائے ابھی یہ خامی ہے تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں اچھا اچھا تو سارا بتاتے ہیں کوئی خامی والی بات ہوتی ہے نا تو اس کو یہ نہیں بتانا یہ نہیں بتائیے گا یہ بات نہیں کرتے بھئی وہی تو بتانی ہے اگلے بندے کو پتا تو ہو بھئی پھول ہیں تو ساتھ کانٹے بھی ہیں کھالی پھول ہی نہیں ہیں تو جو کاروباری طبقہ ہے یا بروکر طبقہ ہے وہ یہ انداز جہاں اسلام کا دیا ہوا اختیار کرے وہ بھی عزت پائے گا لوگ دس بندے چھوڑ کر اس کے پاس آئیں گے دنیا لوگ جو ہے وہ ڈھونٹے ہیں آنیسٹ لوگ ایمانداروں کو اور ان کے پاس جاتے ہیں اچھا اب آنیسٹی ایمانداری اگر سسٹینیبل رہے گی تو پھر لوگ بھی کیا رہیں گے سسٹینیبل رہیں گے آتے رہیں گے اور ہوتا رہے گا نظام آگے چلتا رہے گا اور اگر ایک دفعہ تو ایمانداری والا کام کر کے یعنی دانا پھینکا ہے بندے کو بسا لیا اگلے بچوں نہ لگا دیا ہے تو یاد رکھئے کہ اس کی عمر بھی پھر زیادہ نہیں رہتی ہوتی نہیں گھر میں رہ رہا ہے تو نرمی کے ساتھ رہے شفقت کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ رہے اور بندے کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں مدین جلگی ناظرین یہ اس کی فیل کو ایکسپریشنز کر رہے ہوتا ہے تو بچہ اگر رو رہا ہے تو اس بچے کو آپ کبھی چھپ کر رہاتے ہیں یہ گھر والوں کی نظر میں آپ کیا ہوں گے ویلیویبل بنیں گے کوئی جیسے پیاس پانی پینا ہے پانی لے کے آنا بھائی کبھی خود بھی اٹھ کے پی لیں کوئی حرج نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں آپ نے تو کھانا کھا لی ہے اب گھر والے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں ان کے پاس پانی نہیں رکھا ہوا تو آپ ایک گلاس پانی کا بھر کے رکھ دیں ان کے پاس یقین مانئے یہ کام بھی آپ کو دل میں آپ کی عزت جسے کہنا دل سے عزت ہونا یہ وہاں پر لے کے جائے گا سمجھ دار کے لیے اشارہ کیا ہے اتنے کافی ہے بلکہ میں نے تو سراحت بھی اتنے گردی بارت مجھے بھولتا نہیں ہے ایاز بھر ماہِ رمضان مبارک تھا افتار کے بعد یہاں لنگر جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے لوگ جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں مدینی چینل میں بھی لوگ افتار ہی کرتے ہیں پیش کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں تو خادمین اس طرح ہی بھائی کیا کرتے ہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں صحیح جب سب نے کھا لیا اب اس کے بعد وہ کھائیں گے سب کو کھلانے کے بعد وہ کھائیں گے اچھا یہ اس وقت یہ جو ہے نا ہمارا جو یہ مکہ شوڈیو جسے ہم کہتے ہیں یہ سارا ایریا یہ اس وقت بنا ہوا نہیں تھا تو یہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھارتے ہیں رمضان شبیہ مجھے یاد ہے لوگ چلے گئے اب خادمین بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس جنب پانی نہیں میں نے دو جگ پانی کے بھرے اور میں نے ان کو پیش کیا انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دی اتنی محبت سے انہوں نے میرے دیکھا اور اتنے تشکر بھری نگاہ انہوں نے دیکھا کہ وہ میری دل پر وہ نقش ہو گیا آپ دیکھیں اتنا ٹائم گزر گیا آیا یہ کم ہو بیش چار سال ہو گیا وہ سارا منظر میرے سامنے آ گیا یہ کیا ہے ایک چھوٹا سا احساس بھی ٹھیک ہے وہ اگر کھانا کھا رہے ہیں انہوں کو آپ نے پانی دے دیا ہے تو کیا ہو گیا تو کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنانی ہے اور اللہ کی رضا کے لئے اپنانی ہے یہ نہیں بڑی گالجی بڑا بڑا ڈاؤن ٹورتھ آدمی ہے بڑا ایسا ہے اس لئے یہ کام نہیں کرنا اس کے دن بھی تھوڑی ہوتے ہیں اس کے دن بھی کیا ہیں حقیقت زیادہ دیر چھپتی نہیں ہے حقیقت کی یہ خوبی ہے حقیقت کی کیا ہے یہ خوبی ہے کہ زیادہ دیر چھپتی لہر ہے نا لہر لہر اٹھتی ہے لیکن کتنی دیر کے لئے بلاخر کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے زم کیا ہونے کے سرکار کنارے پر آکے کیا ہو گئی ختم ہی ہو گئی جس نے سر اٹھایا ہے تھوڑی دیر کے لئے سر اٹھایا ہے پھر کیا ہو گیا ختم ہی ہو گیا سمندر دیکھیں بیس سال پہلے بھی بیٹی تھا آج بیس سال بعد بھی کیا ہے بربلا ہے نا بربلا بربلا بھی کیا کرتا ہے سر اٹھاتا ہے لیکن بلاخر کیا ہے اندر ہوا ہی بھری ہوئی ہے بلبلے میں اندر کیا ہے ہوا ہی ہے ہلکی سی ہوا جہاں وہ چلتی ہے اور بلبلہ پھٹ جاتا ہے تو حقیقت زیادہ در چھپی ہوئی رہتی ہے نہیں لہذا جو اچھائی اور کسی کی ہمدھردی کرنے والے کے انداز بھی اگر اپنانے ہیں تو یہ بھی آرٹیفیشل کم از کم نہیں ہونے چاہیے اس لئے ہونے چاہیے تاکہ رب تبارک و تعالی کیا ہو جائے راضی ہو جائے اللہ ہمیں عمل کی اس عارت نصیب فرمائے اللہ کی رضا نیک کام میں کتنی اہم ہے آئیے اس پر ذرا سماعت فرمائیے اللہ پاک قیامت کے دن جن لوگوں کا حساب سب سے پہلے فرمائے گا تین قسم کے لوگ ہوں گے جن کا حساب اللہ رب العزت فرمائے گا سب سے پہلا شخص جو شہید ہوگا اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اللہ پاک اسے دنیا میں دی ہوئی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا ہم نے تمہیں یہ نعمت بھی دی یہ بھی دی یہ بھی دی بتاؤ تم ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہو وہ شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے اس لئے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اس کے بعد اللہ پاک حکم دے گا تو اس شخص کو موں کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا نمبر دو وہ شخص لائے جائے گا جو کاری اور عالم کے نام سے مشہور تھا اللہ پاک اسے دنیا کی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں دی یہ نعمتیں دی بتاؤ تم ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہیں مدنی چاہیں گے ناظرین وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیرے لئے علم دین پڑھا پڑھایا تیرے لئے میں نے قرآن پڑھا اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے کیونکہ اللہ پاک تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے اللہ پاک تو دلوں کے وساویس کو بھی جانتا ہے اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو انہیں علم دین اس لئے پڑھا پڑھایا تاکہ تجھے عالم کہا جائے قرآن اس لئے پڑھا تاکہ تجھے لوگ کاری کہہ کر پکارے سو تجھے کاری کہہ لیا گیا پھر اسے اللہ کے حکم سے موں کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے پھر تیسرا شخص وہ اللہ کی بارگاہ میں لائے جائے گا وہ کون ہوگا سخی سخاوت کرنے والا شخص اللہ پاک اسے اپنی دنیا کی نعمت یاد دلائے گا کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں مال دیا تمہیں یہ نعمتیں دی تمہیں اس اس طرح کی نعمتوں سے نوازا تم اللہ پاک کے لئے کیا لے کر آئے ہو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا جو مال تُو نے مجھے عطا فرمایا تھا وہ مال میں نے تیری بارگاہ میں تیری راہ میں خرچ کیا اللہ پاک فرمائے گا تُو جھوٹا ہے تُو نے مال اس لئے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہہ کر پکاریں تو تجھے سخی کہہ لیا گیا اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے اس آدمی کو موں کے بل گھسیڑ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا مدنی چلے کے ناظرین یہ دیکھیں عمال کتنے اچھے ہیں اللہ کی راہ میں جیاد کیا عمال کتنے اچھے ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا اور قرآن کی قرآن کی تلاوت کرنے والا اور سخوت کرنے والا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا کتنے اچھے اچھے عمال ہیں لیکن اس کے باوجود اسے موں کے بل گھسیڑ کر دوزخ میں داخل کر دیا جائے آگے بڑھتے ہیں قوز دیتے ہیں جی میرے سلمان بھے یہ سوال یہ ہے کہ اسلام کی تشریح میں عزت والا کون ہوتا ہے اسلام کی نظر میں عزت والا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے جو تقوی اور پرحیزگاری اختیار کر رہا ہے جتنا تقوی اور پرحیزگاری بڑھتا جائے گا اتنا عزت کا لیوہل کیا ہے بڑھتا جائے گا حضور نے خود فرمایا کسی کالے کو کسی گھورے پر کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیرت نہیں فضیرت ہے تو کس کی بنیاد پر ہے تقوی کی بنیاد پر ہے جتنی فرما برداری کر رہا ہے جتنی رب کے تقاور کام کر رہا ہے جتنا تقوی اختیار کر رہا ہے اتنا لیول کیا ہے بڑھتا جا رہا ہے آگے چلتے ہیں بڑا واضح سا مفہوم ہے جسے اللہ چاہے عزت دے جسے اللہ چاہے ذلت دے یہ اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے دست قدرت میں ہے جسے چاہے وہ دے تو عزت بھی چاہیے نا یہ ان العزت للہ یہ قرآن کا فریز بتا رہا ہے عزت چاہیے نا للہ یہ اللہ کے لئے ہے ادھر آ جاؤ اللہ کریم کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ حاضر ہو جاؤ نماز پڑھو اس کو راضی کرو ان العزت للہ عزت ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تو یہ فریز آیت کا بتا رہا ہے عزت چاہیے تو پھر یہی بارگاہ ہے عزت کے پیچھے گھومتے بھیلو گے تو عزت تو پھر ملے گی یا نہیں ملے گی یہ تو اگلی بات ہے تباہی بہر ہاتھ میں بے عزتی ضرور ہاتھ میں آ سکتی ہے اگر خالی عزت کے پیچھے بھاگتے بھیلو گے تو اپنے آپ کو یہاں سے ہٹاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں لے آؤ آگے چلتے ہیں میں عمران تعالیٰ بولا ہوں مجھے یہ نہ سنیے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نور باری ہجاب میں ہے سبحانہ بہت سبحان اللہ سبحانہ بہت جی سلمان بھائی میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کی توسل سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی والے ایسا کیا کام کرتے ہیں کہ لوگ دعوت اسلامی والوں کی بہت عزت کرتے ہیں یہ اس میں اللہ کریم کا کرم ہی ہے فضل ہی ہے چونکہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی درگیت دی جائے اور جو اس مدنی محول سے بستہ ہوتے ہیں وہ اس انداز کو اپناتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے کوشش کرتے ہیں وہ بائزت بن جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو ایک اور بڑی اللہ کی رحمت ہے جو فضل ہے جو اللہ پاک کا کرم ہے وہ یہ بھی ہے شیخِ طریقت امیر سنت سے جو ایک نسبت ہے یہ اولیاء سے ایک نسبت کا ہونا یہ بھی انسان کو گیا کرتا ہے عزت دلاتا ہے اولیاء سے نسبت ہونا یہ بھی انسان کو گیا کرتا ہے عزت دلاتا ہے چونکہ اولیاء نے بھی بندے کو اللہ کریم کی بارگاہ تک کیلے جانا ہے سٹیشن ہے نا بھئی گاڑی ہے نا گاڑی ٹرین یا کار ہے تو کار کو بندہ کیوں جو ہے وہ چاہ رہا ہے یا کار کی طلب کیوں دل میں لکھ رہا ہے یا اس کو اس میں پیٹرول کیوں ٹلوارا ہے اس کو ساتھ اترا کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کار نے بندے کو کہاں لے جانا ہے اس کی منزل تک لے جانا ہے جب بھی تو کار کی عزت ویلیو ہے آپ دیکھیں کوئی بھی سواری ہے تو اس سواری کی اگر ویلیو ہے تو کیوں ہے اس لیے ہے کہ یہ سواری سوار کو اس کی منزل تک پہنچانے ہوئے پہنچائے گی تو یوں ہی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مرشد جو ہے نا مرشد مرشد کامل اس کی بھی جو وقت ہے جو ویلیو ہے جو عزت ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کیونکہ اس مرشد کامل نے بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے رستے پر جو ہے وہ لے جانا ہے اور اسی رب کی رضا رسول کریم کی نگاہ کی منزل تک جو ہے وہ اس کو پہنچانا ہے اسی لیے مرشد کامل کی بھی جا ہے وہ ایک برکت ہوتی ہے اہمیت ہوتی ہے تو یہ میں نے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے بارات تو امیل اسنت کے دامن کرم سے جو نسبت ہے اس نسبت کی بھی ایک عزت ہے جنس نسبت کی بڑی عزت ہوتی ہے اللہ کے فضل سے اللہ کرم سے اب دیکھیں اصحابِ کحف کے ساتھ کیا تھا ایک کتے گلیوں میں بھی گھوم رہے ہیں بھیر رہے ہیں یہ مارے جا رہے ہیں انہوں کو مارا بھی جاتا ہے کتہ مار مہم بھی چلتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے تو یہی جانور ہے ہیوان نابی ہی ہے اور وہ بھی حقیقت اس کی بھی ہیوان نابی کی ہی ہے منطق کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہیوان نابی بھونکنے والا جانور وہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَسِیدِ یہ جو صحابِ کحف کا جو کتہ تھا اس کو نسبت صحابِ کحف سے ہوئی اور مقامِ مدھا میں ذکر قرآن میں آگیا وَا 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 تعریف کی جگہ پہ ذکر آیا کہاں قرآن کریم میں تعریف کے ساتھ آیا جگہ نسبت کی بھی بڑی برکت ہوتی ہے دعوت سنامی والوں کو امیر اسلامی کی جو ایک نسبت ہے یہ بھی الحمدللہ عزت دلاتی ہے اس کتے کو تو سلمان بھی دیکھیں ایک پروٹوکول تو اس کو یہ بھی ملا ہے کہ بَلَعْم بِمْ بَعُورًا کی شکل میں یہ جنت میں بھی جائے گا یہ بھی اس کی عزت بھلیوں کے ساتھ جھوڑنے کا ایک تو یہ فائدہ پھر میں پچھلے دن میں ہمارا درس یہ چل رہا تھا جامعہ میں بھی کہ تین سو نو سال تک اللہ کے جو یہ ولی تھے اصحابِ کحف یہ وہاں پر سوئے رہے اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پاک سورہِ کحف میں سارا واقعہ موجود ہے تین سو نو سال تک سوئے رہے کتہ ساتھ جڑا کتہ بھی تین سو نو سال تک سویا رہا اللہ کے ولی جہاں پر محفوظ ہیں نہ ان کے بال بڑے نہ ناخن بڑے نہ کپڑے پھٹے نہ ان کے جسموں کو کچھ ہوا ان کو کچھ نہیں ہوا تو کتے کو بھی کچھ نہیں ہوا تین سو نو سال تک ان کا کتہ بھی وہاں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُنْ زِرَعَيْهِ بِالْوَسِيدِ ان کا کتہ غار کے دھانے اپنے بازو پھلا کر بیٹھا ہوا ہے تو اگر کتہ اگر ولیوں کے ساتھ جڑ گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پروٹوکول دیا ہے اتنی عزت بخش دی ہے کہ وہ بھی جنت میں بھی جائے گا تو جو اس دنیا میں رہ کر اللہ والوں کے ساتھ جڑے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جڑے یقیناً وہ بھی اللہ کی رحمت سے فیض پائے گا اولیاء اکرام کا جی تو میرا فوال عرف یہ ہے اگر کوئی اسی کی بے غطی کرے جس کی بے غطی کی گیا رہی ہے تو وہ کیا کرے ارشاد فرما دیں جس کی بیجدی کی جارہی ہے وہ کیا کرے دیکھیں یہ خالی سوال اگر دیکھیں نا یہ سوال تو سوال ہے لیکن اگر یہ سوال کسی سنیریو کے ساتھ اٹیشٹ ہے نا تو پھر جواب جو ہے نا یہ مختلف ہو جائے گا بعض وقات سوال خالی سوال ہوتا ہے اور بعض وقات وہ سوال کسی سنیریو کے ساتھ کیا ہے اٹیشٹ ہوتا ہے ہم جو جواب دیتے ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جرنل سوال کے اوپر ایک جرنل جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں کسی خاص سنیریو کے اوپر یہ جواب یہ یہ نہیں ہے سنیریو پتہ ہوگا سنیریو ڈسکرائب ہوگا تو ہی جواب جو ہے وہ اس کا اس کے مطابق جو ہے وہ ہم دیں گے پہلی بات دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس کی بیجدی ہو رہی ہے نا وہ دو وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں ایک تو کام اس نے وہ کیا کہ اس پر بیجدی ہو نہیں بھئی چور کو لوگ پگڑ کے ہار تھوڑی پہنائیں گے بھئی چور آ گیا ہے اور چور پگڑا گیا ہے تو آؤ جی اس کو ہار پہناؤ بھائجن آئے آپ کو چور بھائی آئے آپ کو چاہ پھلاتے ہیں ہار پھلاتے ہیں نا ہار پھنایا جاتے ہیں پھولوں کے ہار کی بات میں کر رہا ہوں کی بات میں نہیں کر رہا بہرحال چور کو تو چھائز نہیں پلائیں گے چور کو تو جو چور کا حال ہوتا ہے چور کو تو لوگ کہنے والے نے کہا کہ سواب سمجھ کے کوٹ رہے ہوتے ہیں تو بہرحال امیر سنت نے فرمایا اگر پشلی کیسے نکاش امیر سنت نے فرمایا چور بھی اگر مل جائے چور کو قانون کے حوالے کریں اس نے در کیا کریں کہ اس کو کوٹ کوٹ کے مار اس کو لائٹر موٹ سے ہٹ کر میں اگر آؤں تو چور کو آگ لگا رہتے ہیں اس کو یہ جائز نہیں ہو اس کی اجازت نہیں ہے اس کو اتنا مارنا کہ وہ مر ہی جائے بھی چور ہے نی چوری موبائل چوری جیسے کر رہا ہے تو اس کو اتنا مارنا کہ وہ مر ہی جائے ہاں بالکل اجازت نہیں ہے اس کی امیر سنت کی بات زبردست بات ہے کہ اس کو قانون کے حوالے کر دیں قانون بر اس کے ساتھ جو سلوک ہے وہ اس کے ساتھ وہ پھر کرے گا ہمارا جو کام ہے ہم اپنا کام کریں تو بہرحال اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بیجتی ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اگر تو کام وہ کیا تھا جس پر بیجتی ہونی ہے تو بندہ پھر تھوڑا جگر بڑا کر کے رکھے اور توبہ بھی کر لے اب تو جو آ رہا ہے جو کام کیا تھا ریزلٹ اس کا آ رہا ہے وہ تو بھگتنا پڑے گا اور آئندہ توبہ کر لے کہ اب میں نے اس طرف نہیں جانا ایک بات یہ بھی تھی اور دوسری یہ ہے کہ اگر ناحق بیجتی ہو رہی ہے تو بیجتی کرنے والے کی جو زبان ہے یہ ابھی زبان تو چلا رہا ہے لیکن فرشتہ وہ لکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے فرشتہ اس کا نو ڈاؤن کر رہا ہے اور پھر قیامت میں اس کو پیش بھی ہونا ہے تو خاجہ صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت خاجہ غلام فرید کی بات یاد آ رہی ہے فرماتے ہیں زیر تھی زبر نہ تھی مت پیش ہو سیں یا وط پیش ہو سیں فرماتے ہیں زیر رہے بھئی زیر رہے زبر مت بن سر مت اٹھا ظلم نہ کر وط پیش ہو سیں پھر آگے تمہیں جا کے اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل بھی ہونا ہے پیش بھی ہونا ہے اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی تمہارے سوال ہوگا اکاؤنٹیبلیٹی ہوگی سوال ہوگا اللہ ہم سب کو آفیر ادا فرمائے اور جو لوگوں کی بے عزتیاں کر رہے ہیں اپنی زبان سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں دھر جائیں کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا اس کی عزت میں ہاتھ ڈالنا یہ سور کے خون میں ہاتھ ڈالنے سے برا ہے اللہ سے درنا چاہیے اسلام نے اپنے ماننے والے کو مسلمان کو عزت دی ہے لہذا مسلمان کو عزت دی جائے اور نہ حق ظلیل نہ کیا جائے لیکن کام اگر ظلیل ہونے والے کی نہیں ہے تو پھر ظلیل ہی ہونا ہے بھائی جن یہ بھی دو اور دو چار والی سی دی سی دی بات ہے چاہے دو اور دو چار کر لیں ٹھیک ہے چاہے چھے منفی دو بنا کے جو ہے وہ چار کر لیں ٹھیک ہے یا جیسے بھی چاہیں بارہ تقسیمیں تین کر کے چار کر لیں ٹھیک ہے چار ہی آنا ہے پھر جو ہے وہ چار ہی ہے اللہ رحمت کی نظر فرما ہے شاہد بھائی سے کچھ فرمایشی کلام بھی لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اللہ حتہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا مدینے کا مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب سیارت ہو یہ آرزو ہے مدینے کی اب سیارت ہو حضور سارے گناہ پہ یہ علایت ہو مدینے نہ دے کھیں گے ہوں بھی مدینے نہ دے کھیں گے مدینے نہ دے کھیں گے ہوں بھی مدینے نہ دے کھیں گے ہوں بھی مدینے نہ دے کھیں گے خودہ رہا پہ حلا مصر کے سامنے گلزار وہ مدینے کا مصر کے سامنے گلزار وہ مدینے کا یہ کلتی جان ہے ایک دیدان وہ مدینے کا جو رنگ نور سے روش مدینہ سارا ہے بھوٹا نے آیا ہاں تمہارے یہ سوارا ہے ہم اس لئے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں ہم اس لئے تو مدینے کو یاد کرتے ہیں سنا رہے ہوں امدینہ بہت ہی پیار ہے بھلا واب میرے سرکار وہ مدینے کا بھلا واب میرے سرکار وہ مدینے کا بھلا واب میرے سرکار آشک زال کی آدھر ہے یہی یہ موت کے وان سنسے اور کے قدل حلبوں میں دید ہوتی رہے تم نکلتا رہے بھلاوہ پر پر سرکار مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار مدینہ تو میں بھی دوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا فسوس وقت دور بلزارے نبی سے کاشائے بھلاوہ پجھے دربارے نبی سے بخت قفتہ نے مجھے رازے پہ جانے نہ دیا چشم و دل و سینے کلے جیسے لگانے نہ دیا بلالوہ پر رہے پر کنے بلالوہ پر رسول اللہ پئی شبیر 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 امام حیدر مدینے میں بلاوا میرے سر کا عمدینے کا تمہارے راز پہ جسے جسے تدازری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ بڑی دھائی ہوگی سپاں پہ تیرہ دے گا دوروں دکا سپاں پہ تیرہ دے گا دوروں دکا اس دنگا کمبت خسرہ کو چھوٹی ہوگی یسی یسیدین ہم دیدار ہو بدینے کا سفر ہمار رب سرکار ہو اچھ میرمزام مدینے کا اوٹھا دو پردہ دیکھا دو چھر رہا اوٹھا دو پردہ دیکھا دو چھر رہا کہ نورِ ماری حجاب میں گئے اوٹھا دو پردہ دیکھا دو چھر رہا کہ نورِ ماری حجاب میں ہے سمانہ تاریخ ہو رہا ہے سمانہ تاریخ ہو رہا ہے سمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ میں میرمزام ماری حجاب میں ہے اوٹھا دو پردہ دیکھا دو چھر رہا انہیں کی بھوم آیا یہ سپر پندے انہیں کا چل 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 با چھپن چھپن پندے انہیں کی رنگ پھولا اوٹھا دو پردہ دیکھ دو چہرہ قریب ایسا ملا ملا کے جس کے کھلے ہاتھ پر بھرے غزانے قریب ایسا ملا کے جس کے کھلے ہاتھ پر بھرے غزانے باتاو ہے غوف لیسوں کے پھر کیوں بتاو ہے غوف لیسوں کے پھر کیوں بتاو ہے غوف لیسوں کے پھر کیوں تمہارا دلیسی رات میں ہے اٹھا دو پھرٹا دیتا دو چہرہ کے نور ماری اجاب میں ہے کیا بات ہے پیارے شاہد بھنگ اللہ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور اسی کلام کے شیر کا ایک مصرہ ہے کہ کباب یاہو میں بھی نہ پایا مزاج و دل کے کباب میں ہے یعنی دل بھن جائے حضور کی یاد میں اور آپ نے دیکھا جو چیز بھنتی ہے وہ آگ پر نہیں بھن رہی ہوتی آگ سے کیا ہو جاتی ہے وہ جل جاتی ہے جیسے آپ اگر بابی کیوں بنا رہے ہیں تو اگر آگ کوئلوں میں جل رہی ہے تو وہ کیا کرے گی وہ آگ ان کو جلا دے گی جو بھنتا ہے نا وہ بھند رہا ہوتا ہے سک رہا ہوتا ہے وہ کوئلوں کی تپش پہ جہب ہو رہا ہوتا ہے یعنی دل کو یہ آقا کریم کی محبت ان کے ہجر و فراغ کی ایسی تپش ملتی رہے کہ یہ کیا ہو جائے گھن کر کباب ہو جائے اللہ اکبر اللہ پاک ہم سب کو یہ کہ فیات نصیب فرمائے آئیے ذرا سماعت فرمائیے عشق رسول بڑھایا کیسے جا سکتا ہے یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتا ہے قدرتی طور پر ہوتا ہے یا کوئی بندہ اپنے اندر عشق رسول کا اضافہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعتبار سے تو گاڈ گفٹیڈ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہی ہوتا ہے جو کسی کو عطا کر دیا جائے تو عالی حضرت علی رحمہ اس لئے دعا کرتے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دعا اٹھائے کیوں تو اس اعتبار سے تو یہ انعام الہی ہے باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہرحال جو اسباب کا ایک سلسلہ ہے وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے عالی حضرت علی رحمہ سے یہی سوال ہوا تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافے کے لیے کیا کیا جائے تو آپ نے فرمایا تھا ایک درود پاک کی کسرت کی جائے دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تیسرا سیرت تیہبہ کا مطالعہ کیا جائے اور چوتھا خوش الہان نات خانوں سے ناتیں سنی جائے تو یہ تین یا چار چیدہ علی حضرت علی رحمہ نے بیان فرمائی اور مجموعی طور پر ہوتا یہی ہے کہ اصل میں عشق جو ہے نا یہ ہے کیفیت کا نام کیفیات جو ہے وہ دو طرح گئی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ جو ٹیمپریری ہوتی ہیں کہ کسی وقت میں ان کیفیات کی اندر جوش آتا ہے اور دوسرے وقت کے اندر وہ کیفیات تھنڈے ہو جاتی ہیں تو یہ عارضی کیفیات ہوتی اچھا اب یہ جو عارضی کیفیات ہیں اس کے بارے پر بزرگ کا مجھے فرمان یاد آیا انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں یہ نفحات رحمت ہوتی ہیں یعنی رحمت کی یہ ہمائے ہوتی ہیں جو بندہ ان کو قید کر لے جو بندہ انہیں قید کر لے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کیفیت کی لہر آتی ہے لیکن وہ آ کے گزر جاتی ہے اب اسے سسٹین کرنا اسے برقرار رکھنا اس کے اگر ساتھ کچھ کام کر لیے جائے تو وہ کیفیت برقرار رہتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے نمبر ایک تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کیفیت کب بنی تو جس وقت وہ کیفیت بنی یا جس چیز سے وہ کیفیت بنی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جائے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے جو معاوین چیزیں ہیں تھوڑا سا ان کی طرف غور کیا جائے جیسے ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر کیفیت بنتی ہے جب بندہ نبی پاک علیہ السلام کے فضائل سنتا ہے یا نات شریف سنتا ہے تو اب انہی چیزوں کو تھوڑا سا تسلسل کے ساتھ کریں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی پریکٹس کو جوڑ دیں پریکٹس کو جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے درود پاک کا معمول یا سیرت کا معمول یا قرآن پاک کی ان آیات کی تلاش جو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان سے متعلق ہے یا ایسی کتاب کے جو اس موضوع پر ہے جیسے صحابہ اکرام کا عشق رسول کتاب ہے یا جیسے شفا شریف ہے یا شمال ترمزی ہے اس طرح کی کتابیں ہیں اچھا یا پھر ایسے بیانات کی ایک سیریز ہے جیسے شفا شریف کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر موجود ہے یہ شمائل شریف کا بھی سلسلہ موجود ہے تو یہ والی چیزیں جو نا یہ روزانہ کی بنیاد پر کرے اس میں گیپ نہ آنے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شہ میں گیپ آتا ہے نا تو وہ کیفیت ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے اس کیفیت کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو مسلسل جو نا وہ تھوڑا سا ہوا پانی روشنی جو نا دیتا رہے تو وہ درخت جو نا وہ ترو تازہ بھی رہے گا اور پھلتا بھولتا بھی رہے گا اللہ کریم حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبر ادا فرمائے عزت کیسے ملے عزت عشق رسول سے بھی ملتی ہے آپ دیکھیں لامہ جامی کا نام ہے یہ کہ شاہ جی آپ دیکھیں ان کو عزت کس سے ملے گی عشق رسول سے ملی ہے ان کے کلام کی چاشنی جو ہے یہ بھی کسی کی بزورت ہے عشق رسول کی محبت رسول کی برکت سے تو محبت رسول تو کیا جانوروں کو بھی بندے کا جانوروں کو بھی مقام محبوبیت پہ لے جاتی ہے محبت رسول جانور کو بھی مقام محبوبیت پہ لے جا رہی ہے آپ دیکھئے حضور کی سواریوں کے نام آتے ہیں تو اس شاہ کے سر جو ہے وہ محبت سے جھکی جاتے ہیں آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں عزت سواری آقا کریم کی سواری ہے اور پھر وہ سواری جانور تو جانور ہی ہے لیکن چونکہ حضور کا بن گیا ہے جانور کس کا بن گیا ہے حضور کی سواری میں آ گیا ہے حضور کا بن گیا ہے ایک تو وہ ممتاز ہو گیا ہے صحابہ کی نظر میں بھی اس کا مقام انچہ ہو گیا ہے کیا بات ہے سلوان بھئی یہ تو آپ جانداروں کی بات کرتے ہیں بے جان میں بھی اگر حضور کی بات آتی ہے بے جان میں بھی جان آ جاتی ہے کیا بات ہے بے جان بھی ہل پڑتے ہیں اہد کا پہاڑ ہو اور حضور علیہ السلام جب اپنا قدم مبارک پہاڑ پر رکھے تو وہ بھی عشق میں مچنے لگ پڑتا ہے سبحان اللہ پھر حضور ٹھوکر مار کے کہتے ہیں تمہیں نظر نہیں آتا دیکھ تو سہی نا تیرے اوپر کون کھڑا ہوا ہے اللہ کا نبی ہے ایک صدیق ہے اور شہیدان دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر حضور کی محبت دیکھئے حضور کی محبت کہ آج بھی دیکھیں پتھر تو سلمان بھی پتھر ہے پتھر ہی ہوتا ہے پہاڑ تو دنیا میں کتنے پہاڑ ہیں کتنے پہاڑوں سے ہمیں محبت ہے لیکن آج جب عشق کے سامنے اوہد کا پہاڑ نظر آتا جاتا ہے تو دل خوشی سے مچلتا نہیں ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت کرتا ہے پھر وہ تنہ دیکھئے وہ تنہ کے جو حضور کے فراق میں جس سے ٹیک لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب حضور رمیمبر پر تشریف فرماتا ہے تو وہ تنہ بھی حضور کی جدائی میں رونے لگ پڑتا ہے سبحان اللہ بے جانوں میں بھی جان آجاتی ہے حضور کی محبت سبحان اللہ کیا بات ہے آپ دیکھیں واقعی عیاد بھئی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے عوض پہاڑ کو آئے 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 کیا بات ہے تو واری واری جانے کا دل کرتا ہے بھئی واری جامہ سبحان اللہ مدینہ شریف کی مٹی ہے اس پر بھی عشاق کیا کہتے ہیں میں واری جامہ وہ ہے شیر پنجابی کا سبحان اللہ مدینہ شریف کی مٹی ہے مٹی کس کی ہو گئی مدینہ کس کا ہو گیا حضور کا ہو گیا تو آج دیکھیں باکمال ہو گیا سبحان اللہ امیر اسنت نے بھی پورا کلام لکھا ہے نا اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ آپ دیکھیں پٹی حضور کی ہو گئی ہے تو وہ بھی کیا ہو گئی ہے فید پا گئی ہے تو شہر حضور کا ہو جائے سواری حضور کی ہو جائے پہاڑ حضور کا ہو جائے تو وہ عزت پا جائے جو اشرف المخلوقات ہے یہ اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کرے اور اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا حق یہی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جائے اللہ کریم کا بندہ ہو جائے بن جائے عزت ہی عزت ہے اللہ کی رحمت سے فضل سے خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے آپ نے جہاں سواری کی بات کی نا تو مجھے ایک بات یاد آگئی کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے جس چیز کی نسبت ہو گئی تو اس کا بھی عزت اور شرف جو ہے وہ بلند ہو گیا آپ دیکھئے کہ آج اشرف المخلوقات کے نام حضور کی سواری کے ناموں پر ہیں اور دوسری بات ہے کہ مجھے منظور احمد فیضی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ایک بات یاد آگئی آپ جب یافور کا جو نبی پاک علیہ السلام کی سواری تھی نا اس کا جب سلمان بھئی محبت کا جو حضور سے عشق کا واقعہ بیان کرتے تھے نا تو منظور احمد فیضی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یافور پر میرا امامہ بھی قربان ہے اتنے بڑے شیخ الحدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کی خدمت کرنے والے لیکن حضور کی سواری سے عشق اور وہی بات جو حضور کا ہو گیا پھر سب اس کا ہو گیا اللہ اکبر تو بڑا نرانہ انداز تھا حضرت کا نبی پاک علیہ السلام سے یہ بھی عشق کا عاشقوں کا انداز ہے کہ جو حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں ہیں ان سے محبت رکھتے ہیں تو یوں ایسی عقیدت کا اور محبت کا انداز ہمارے بذرگ حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا رکھتے تھے تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کی بھی محبت نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام کی بھی محبت نصیب فرمائے یہ بھی عزتوں کا باعث ہے دونوں جہاں میں عزت کیسے ملے یہ ہمارے پروگرام کون مان رہا آپ جتنے بھی عزت کیسے ملے باعزت بنیے ایکس وائی زی آپ تقریرین فلسفہ نکال لیں دیکھ لیں چھان لیں اور اس کو جب آپ چھانیں گے نا اس کا جب ایسن سے نکالیں گے تو وہ آپ کو تعلیم مصطفیٰ ملے گی بے شک وقت چونکہ ابھی اس کا متحمل نہیں ہے ہم پروگرام کو جہاں وہ اینڈنگ کی جانب جہاں وہ لے جا رہے ہیں تو عزمائی ہوئی باتوں کو بار بار نہیں عزمانا چاہیے جنہوں نے عزمائی ہوا ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نکال کے اس کا جب آپ نے نکالنا اس کا ایسن سے نکالنا تو وہ آپ کو اخلاقِ مصطفیٰ تعلیمِ مصطفیٰ اندازِ مصطفیٰ وہ آخر میں جا کے وہی ملنا ہے حضور کا ارشاد فرمایا ہوا کام بھی یہ کرو گے تو یہ تمہیں ملے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا سچا محبت کرنے والا بھی بنائے اللہ ہمیں فرما بردار بھی بنائے اور عزت والے جو کام ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائے ہیں اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام جو دنیا میں آخرت میں انسان کی بیجتی کرنے والے ہیں انسان کی عزت کو خراب کرنے والے ہیں اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حبِ جا سے بھی اللہ بچائے ہمیں یہ نہ چاہتے پھرے کہ میری عزت ہو میری واوا ہو میری بلے بلے ہو میری شہرت ہو میرا یہ ہو بڑا اس میں اس میں نقصان ہے حبے جا میں بڑا نقصان ہے اللہ ہمیں ہم سب کو بچائے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا حضر و کرم فرمائے دعو سنامی کے دنی محول سے مبستہ رہیں گے مدنی کافلوں کے مسافر رہیں گے انشاءاللہ یہ اچھی باتیں سیکھتے رہیں گے اللہ ہمیں عمل کی بھی تفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم آئے ساتھ اسلام بڑھتے ہیں جی سوہانی دھڑی چھمکاتا ہے باکہ چاند جی سوہانی دھڑی چھمکاتا ہے باکہ چاند اس دل افروز ساتھ پینا سوہانی دھڑی چھمکاتا ہے ان پر کروڑوں دورود ان کے اسحاب و حطرہ پھیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہوں سلام غوثِ عظم نیمان متقاون نقا جھلوے شانِ قدرہ پیلا ہوں سلام مشابِ اسرہ کے دو لا پیدا دشابِ اسرہ کے دو لا پیدا این دورود شبِ اسراء کے دور لا پیدا این دورود نوشہِ عزمِ جنتا پیلا ہوں سلا مکاش محشن میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سام ان کی شوشت پیلا تو مجھ سے صدمہ کے قدسی کہے ہا رضا مجھ سے صدمہ کے قدسی کہے ہا رضا مصطفی جان رحمہ پیلا مصطفی جان رحمہ پیلا